حکومتی جو ان کے ممبرز ہیں ان کو پچاس پچاس کروڑ روپے کا فنڈ دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ انہوں نے یہ پچاس کروڑ کا فنڈ الیکشن سے پہلے کیا یہ رشوت نہیں ہے کیا یہ ووڈ خریدنا نہیں ہے تو یہ بات جو بات میرے اوپر یہ حکومتی جو ترجمان ہیں وہ ڈال رہے ہیں یہ بات تو ان سے پوچھنی چاہیے کہ کیا پچاس پچاس کروڑ کا فنڈ جو دیا جا رہا ہے اپنے ممبران کو کیا وہ ووڈ کی خرید و فروخت میں نہیں آتا جہاں تک تعلق ہے اس ویڈیو کا تو میں یہ بات آپ بڑے وصوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ایمین حضرات ہے پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے میرے وہ دوست ہیں انہوں نے مجھے بلایا میں ان سے ایک دفعہ نہیں میں کئی دفعہ میں ملاقات کر چکا ہوں اور اگر وہ مجھے دوبارہ بلائیں گے میں دوبارہ بھی ان سے ملاقات کروں گا کیونکہ وہ میرا حق ہے میں ایک امیدوار کا بیٹا ہوں میرا حق ہے ووڈ مانگنا تو میں تو ان سے ووڈ مانگوں گا ایک دفعہ نہیں سو دفعہ مانگوں گا اور جہاں وہ مجھے بلائیں گے میں وہاں جاؤں گا آپ کی اس پیس کانفرنس کے بعد بھی میں نے جانا اور ہم نے ووٹ مانگنا ہے ضمیر کا جو ہم نے ساری زندگی مانگا ہے ہم نے صرف اور صرف ضمیر کا ووٹ مانگا ہے اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ ہر الیکشن میں ہمیں ضمیر کا ووٹ ملتا ہے نہ ہم نے کبھی ووٹوں کی خرید و فروغ میں ہم کبھی حصہ ڈالا ہے یا حصہ لیا ہے اور یہ ہماری تحریک گواہ ہے آپ ملتان کے کسی بھی عوام سے پوچھ لیں ملتان کی عوام سے کہ کیا ہمارا خاندان نے کبھی زندگی میں ووٹ کو خریدنے کی کوشش کی ہے یا کسی کے اوپر پرچے کا یا خوف کا یا کسی چیز کا ووٹ مانگا ہو ہم نے ہمیشہ محبت کا پیار کا اور ضمیر کا ووٹ مانگا ہے اور وہی ووٹ میں مانگ رہا تھا ان میمبران سے اور ان سے میری جو گفتگو تھی وہ آپ سب کے سامنے ہے انہوں نے میرے سے یہ سوال کیا کہ ہم آپ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اور ہم حفیظ شیخ جو ہمیں دھائی سال سے ہمارا نام بھی نہیں جانتا دھائی سال سے ہم اس کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں دفتر میں نہیں گھسن دیتا آپ نے تو ہم حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دینا چاہتے ہم گلانی صاحب کا اعترام کرتے ہیں ہم گلانی صاحب کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اور وہ ایک دو نہیں وہ زیادہ ممبران تھے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی بہت میربانی آپ نے میرے پہ اعتماد کیا گلانی صاحب پہ اعتماد کیا اور آپ ووٹ دینے جا رہے ہیں تو انہوں نے میرے سے پوچھا کہ اگر ہماری پارٹی ہماری جماعت ہم پہ شک کرے اور ہم سے وہ ووٹ ہمارا ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم تو اپنا ووٹ گلانی صاحب کو دینا چاہتے ہیں تو میں نے ان کو بتایا کہ اگر آپ کا ووٹ کیونکہ ووٹ آپ کا حق ہے ایک آئینی حق ہے آپ کا کہ آپ اپنے ووٹ کو آرٹیکل ٹو ٹو سکس کے تحت آپ اپنے ووٹ کو سیکرٹ رکھ سکتے ہیں اور آپ کی اپنی مرضی ہے آپ اس کو ووٹ دینا چاہیں اگر وہ آپ کے ووٹ کو آپ کو ووٹ نشان لگا ہوا بیلٹ دیں تو پھر آپ نے کیونکہ وہ آپ کا ضمیر کا ووٹ نہیں ہے تو وہ آپ اس طرح گلانی صاحب کے اوپر بھی آپ نمبر لگائیں اور وہ ووٹ فورڈ لکے بیلٹ میں ڈال دیں نہ وہ ووٹ حفیظ چیک کو جائے گا نہ وہ ہمیں جائے گا تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا میرا ضمیر مطمئن ہے اور میں ابھی بھی دوبارہ میں اس بات کو دراؤں گا کہ ہمارے کونسٹوئنٹس ہمارے جو ممبران اسمبلی ہیں ہمارے لیے قابل اعترام ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے اس بات کی کہ عمران خان صاحب دو تین دن سے اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں اور اپنے ممبران سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں ان کو وہ عزت وہ ڈیو عزت جو ان کی بنتی ہے وہ ان کو اب مل رہی ہے کیونکہ یوسف رضا گیرانی صاحب نے جنرل سیٹ سے سینٹ کی اسلام آباد سے درخواست دی اس کی وجہ سے آج پارلمان کو بھی عزت مل رہی ہے پارلمنٹیرینز کو بھی عزت مل رہی ہے اور ان کی سنوائی ہو رہی ہے میں ساتھ ساتھ ہم ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں ہم جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ ہر انسان کا ہر میمبر کا اس کا اپنا ایک بنیابی حق ہے اور وہی آپ نے آج دیکھا سینٹ اسمبلی میں کیا ہوا جو لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں پی ٹی آئی سے اور ضمیر کا ووٹ دینا چاہتے ہیں آج ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہوا اسمبلی کے اندر ان کو مارا گیا گبول صاحب کو ابڑو صاحب کو کیوں یہ پی ٹی آئی یہ پی ٹی آئی کی روایت ہے کہ وہ اپنے میمبران کو سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی جانور ہیں یا کوئی ریور ہیں کہ وہ ان کی کوئی منڈی لگی ہو نہ ہم نے کوئی منڈی لگائی ہے نہ ہم نے کوئی خرید و فروخت کی ہے مجھے بتایا جائے کہ کون سی ویڈیو ہے جس میں میں نے کوئی پیسوں کی بات کی کوئی ویڈیو نہیں ہے انہوں نے میرے سے سوال کیا میں نے ان سوال کا جواب دیا میں نے انہوں نے میرے سے پوچھا کہ ہم نے ووٹ ڈالنا ہے اور ہم نے ووٹ اگر ہمارا ووٹ وہ ہمیں نشان زیادہ ووٹ دیں گے پھر کیا کر رہا ہے میں نے اس کا جواب دیا میں نے اس میں کون سا غلط کام کیا تو ہم یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہماری کیمپین کو رک روکنے کی کوشش ہے کیونکہ حکومت تو بکلا چکی ہے حکومت پچھلے ایک ہفتے سے آپ کے سامنے ہے کہ وہ کس قسم کے حربے استعمال کر رہی ہے اور کس طرح کی جو سندھ میں کیا کراچی میں اور آج جو بکلا ہٹ کا شکار ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے بیانات دے رہے ہیں ان کے چہروں سے ان کی جو ڈیفیٹ ہے جو شخص ہے وہ ایاں ہے تو انشاء اللہ تعالیٰ کل کا جو سورج ہوگا وہ یوسف رضا گلانی صاحب کی جیت کا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ میں عدی شازیہ مری صاحبہ کو گزارش کروں گا کہ اگر وہ کچھ کہنا چاہیں تو وہ کہہ سکتی ہے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے جس طریقے سے علی حیدر نے بیان کیا کہ ایک ویڈیو جو ہے وہ سرفس کی اور اس کے حوالے سے وہ خسیانی بلیاں جو کل سے مختلف خمبے نوچ رہی ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اور پھر الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے مختلف طریقے سے تو وہ خسیانی بلیاں جو ہیں اس ویڈیو کے سرفس ہونے کے بعد ایک بار پھر جس طریقے کا رویہ اختیار کر رہی ہیں وہ اس بات کی علامت ہے کہ حکومت بوخلاہت کا شکار ہے حکومت کو یہ نظر آ گیا ہے کہ جس آئی ایم ایف کے نمائندے کو انہوں نے ایک جمہوری عوامی وزیر آزم کے سامنے کھڑا کیا ہے اس کی قریبیلٹی کوئی نہیں ہے اور صرف وہ کینڈیڈیٹ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے گو کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھی کیابنٹ کا حصہ رہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسیز پر ان کو کام کرنا تھا اور انہوں نے کیا لیکن اس وقت اس شخص کی حالت یہ ہے جو آپ میڈیا کے ساتھ ہوں نے بھی کور کی کہ جن دنوں میں دو سو روپے کلو ٹامارٹر بازار میں بک رہے تھے یہی آئی ایم ایف کے اس وقت جو کینڈیڈیٹ ہے حکومتی جماعت کے انہوں نے کہا جی کہاں دو سو روپے کلو بک رہا ہے وہ تو سترہ روپے کلو بک رہا ہے ٹامارٹر جس شخص کو پاکستان کی عوام کی یہ تکلیف نہیں پتا جس شخص کو یہ نہیں پتا کہ روز پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے سے ایک متوسط طبقے کے گھرانے کا کیا حال ہونا ہے اس کو سینٹ کا ٹکٹ دیا اس کو سینٹ میں لڑایا جا رہا ہے اگر اس کے سامنے ایک پاپلر شخص کھڑا ہے جس کا پرفارمنس ریکارڈ آپ کے سامنے ہے جس کا اسیملی میں آنے کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے جس کا اپنے ساتھیوں کو تو چھوڑیں لیکن اس وقت کی اپوزیشن کو بھی عزت دینے کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے تو بیسکلی ان کو یہی تکلیف ہے کہ گلانی صاحب جیسے سٹرونگ کینڈیٹ کے سامنے ہم نے ایک ایسا شخص کھڑا کر دیا ہے جس کو پاکستان کی عوام کی نفس کا پتا ہی نہیں ہے جس کو عوام تو چھوڑے لیکن ان کے اپنے عراقین نہ جانتے ہیں نہ ان سے کوئی واقفیت ہے اور یہ بات ہم نے پہلے بھی کہی تھی کہ آپ اس وقت جو پی ٹی آئی کے نمائندے بن کر سینٹ کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں آپ ان سے یہ تو پوچھیں کہ آپ نیشنل اسیملی میں کیونکہ آپ تو اب یہاں ہیں نا ایڈوائزر کے حیثیت میں آپ یہ بتائیں دس ایسے پی ٹی آئی کے عراقین کا نام بتا دے جن کے ووٹ آپ کو توقع ہے کسی کوئی دس ایم این ایس کا نام بھی ان کو یاد نہیں ہوگا تو اگر آپ ایسا کینڈیڈیچر ایک ایسے کینڈیڈیچر کے سامنے کھڑا کریں گے جو ویسے ہی آہ کریڈیبلیٹی یا اپنے ریزمے یا سیوی کے حساب سے کمزور ہے کیونکہ دیکھیں پاکستان کے لوگ دیکھیں گے اور پاکستان کی عوام تو ان کی پرفارمنس دیکھ چکی ہے پچھلے ڈھائی برسوں سے اور جس طریقے سے علی حضر نے کہا کہ ڈھائی برسوں کے بعد سیلیکٹڈ وزیراعظم کو یہ یاد آیا ہے کہ پارلمنٹ بھی کوئی چیز ہے پاکستان میں پارلمنٹ میں موجود عراقین بھی ہوتے ہیں اور پارلمنٹ کا ایک آفس ہے جہاں بیٹھ کر میں ان کو جھوٹی عزت دے سکتا ہوں یہ جھوٹی عزت بھی ہے کیونکہ دو روز ہی چلے گا یہ آج چلا اور کل چلا یا پرسو چلا ہوگا دو روز کا کھیل ہے دو روز کے بعد اسی تنخواہ پہ یہ لوگ ہوں گے اور وہی عزت ان کو مل رہی ہوگی جو پچھنے ڈھائی پورے تین برسوں سے مل رہی ہے لہٰذا اس کا لب لباب یہی ہے کہ کیونکہ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ واضح تھا کہ الیکشن آرٹیکل ٹو ٹوئنٹی سکس کے حساب سے ہونے چاہیے جو سیکرٹ طریقہ ہے اور یہ ووٹ الیکٹورل کالج کے ہر ووٹر کا اپنا ووٹ ہے اس کے ضمیر کا اس کے کانشنس کا ووٹ ہے سندھ کے اندر تین پی ٹی آئے کے عراقین جنہوں نے پارٹی کو ووٹ نہیں دینا تھا انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم ان کے جو کیانڈیٹس ہیں ان کو ووٹ نہیں دیں گے ہمیں عزت نہیں مل رہی ہے سندھ کو کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے ہمارے ووٹرز کو کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے تو تین عراقین نے جس میں وہ شر صحابہ ہے عبدو صحابہ ہے اور ایک گبول صحابہ ہے انہوں نے یہ اعلان کیا اور اس سے قبل آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ہی ایک میمبر نے کہا کہ یہ اغواہ ہو گئے تو انہوں نے ویڈیوز جاری کی کہ ہمیں کسی نے اغواہ نہیں کیا ہم اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے کینڈیڈٹ کو ووٹ نہیں دیں گے لیکن جتوئی کا بیان بھی آن ریکرڈ ہے آپ کے سامنے ہیں اس کے علاوہ ان کے مختلف عراقین جو ہیں سندھ کے اندر بالخصوص یہ بات کر رہے ہیں پنجاب کی حالت یہ ہے کہ وہاں کے وزیرعالہ پر کرپشن کے بڑے نمائع جو چارجز ہیں وہ لگ چکے ہیں ان سے منسلک کئی سکینڈل سامنے آگئے لوگ دلی طور پر چاہے عوام تو آپ کے سامنے ہیں لیکن ان کے اپنے عراقین جو اور کچھ نہیں تو عزت کے طلبگار ہیں اور وہ بھی ان کو پچھلے ڈھائی تھی پونے تین برسوں میں نہیں ملی یہ ووٹ سیکرٹ ہے اگر اس ووٹ میں کسی قسم کی ڈیفیکشن کا انصر ہوتا آرٹیکل 63A میں یہ درج ہوتا اور اگر کوئی اپنے ضمیر کا ووٹ پی ٹی آئی کو نہیں دینا چاہتا تو یہ اس کا گناہ نہیں ہو سکتا اور جیسے علی ایدر صاحب نے ابھی آپ سے بات کی کہ یہ تو آج واضح ہو گیا نا جی اس ویڈیو سے کہ جو پی ٹی آئی کے عراقین ہیں وہ پی ٹی آئی کے ووٹ دینے کے بجائے اپنے ووٹ کو ضائع کرنا مناسب سمجھ رہے ہیں یعنی کہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینے سے کس چیز کو ترجیح دے رہے ہیں کہ یار ووٹ ضائع کر دوں گا لیکن پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیں گے کسی جگہ اس ویڈیو میں پیسے کا ذکر نہیں ہے ان کی بوکھلاہت یہ ہے کہ اس ویڈیو کو انہوں نے دیکھا بھی نہیں اس میں ادا کیے جو جملے تھے وہ سنے تک نہیں اور پیسے کا ڈھنڈورہ انہوں نے پیٹا ہے کیونکہ ان کے اپنے اندر پیسے کی ریل پیل چل رہی ہے انہوں نے خود ٹکٹے بیچی ہیں ای ٹی ایمز کو بیچی ہیں امیر لوگ پکڑے ہیں اور اپنے جو آئیڈیولوجیکل لوگ ہیں ان کو یہ لوگ پریشرائز کر رہے ہیں کہ ان ای ٹی ایمز کو ان پیراشوٹیوں کو ووٹ دیں تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ مجھے تو ترس آتا ہے پی ٹی آئی کے ان اراکین پر جو ایک فلسفے سے جڑے ہوئے تھے اگر ان کا کوئی ہے فلسفہ لیکن اب تو کوئی فلسفہ ان کا ہے نہیں دیکھیں جہاں پر ایک ڈسپلن کے تحت آراکین کو ووٹ دینا ہوتا ہے وہاں کسی طریقہ کار کے تحت جماعتوں کو بھی ٹکٹس آورڈ کرنے ہوتے ہیں پیراشوٹیوں کو اور ای ٹی ایمز کو اور جن کا تعلق جماعت سے نہیں ہو جماعت کے پروگرام سے نہیں ہو جماعت کے منشور سے نہیں ہو اگر آپ اس کو ٹکٹ دیں گے تو پھر یہی نتیجہ آپ بھکتیں گے کہ آپ کا ووٹر جو ہے وہ پوچھتا پھیرے گا لوگوں سے کہ یار ان کو ووٹ نہیں کرنا مجھے طریقہ بتاؤ زائع کیسے کروں یہ ووٹ کیونکہ وہ تو شاید پرچہ بھی دیکھیں اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں پرچہ پکڑایا جائے گا تو وہ بھی وہ ایک چیٹنگ ہے کہ آپ ایک ووٹر کو پرچہ کیسے دے سکتے ہیں کہ آپ پرچہ دیں یہ پرچہ ڈبے میں ڈالیں تو یعنی کہ یہ اندیا ان کو دیا گیا ہے کہ آپ کو پرچہ ملے گا سو دس ایس ایکچلی دس ایس ایکچلی فر ایوریون تو انڈرسٹینڈ کہ پی ٹی آئی کے ووٹر کے اوپر اس وقت کتنا پریشر ہے کہ امران نیازی کے من پسند اے ٹی ایمز کو جتانے کے لیے کسی بھی طریقے سے ووٹ حاصل کیا جائے خوشہ صاحب آپ اس میں ایڈ کریں جو بھی دیکھیں یہ جو حیدر گلانی صاحب نے اور شادیہ بی بی نے کہا ہے کہ یہ آپ کو پرچی ملے گی انہوں نے سٹریٹیجی یہ بنائی ہے اور یہ الیکشن کمیشن کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ علماء فکریہ اور ان کو اس کا تدارک کرنا چاہیے اور ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو جو خالی ایک کاغذ ملے گا آپ نے وہ خالی کاغذ بیچ میں ڈال دینا ہے اور اپنا بیلڈ پیپر باہر لے آنا ہے اور آپ کو وہ دوسرا بیلڈ پیپر جو دوسرے کو ملے گا وہ وہی جا کر دے گا تو اس لیے الیکشن کمیشن کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ وہ اپنا بیلڈ پیپر باہر نہیں لاتا اور خالی کاغذ اس میں بکسے میں نہیں ڈالتا بلکہ وہی بیلڈ جو پیپر اس کو ملتا ہے جسے وہ سٹیمپ کرتا ہے وہی دیکھ کر جو ہے وہ اس ڈبے میں ڈالا جائے تاکہ یہ شائبہ نہ ہو کہ وہ اس بیلڈ پیپر کو جو ہے وہ تو اپنے پاس محفوظ جیب میں ڈال کے لے آئے اور جو دوسرا اسے تھمایا جاتا ہے وہ ڈال دے اور یہ سٹریٹیجی یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے یہ سٹریٹیجی یہ کر چکے میں خود سینیٹر رہا ہوں اور سینیٹر میں جب یہ ان پر پریشر ڈالنا ہو تو یہ ترکیب کی جاتی ہے یہ جو انہوں نے بتایا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہی ایک سٹریٹیجی کی ہے کہ پہلا جو جائے گا وہ خالی ڈالے گا اور اپنا بیلڈ جو پیپر ہوگا وہ باہر لے کے آئے گا پھر یہ اپنی مرضی سے اس کو جو ہے سٹیمپ کریں گے یا مارک کریں گے جو بھی ہوگا اور پھر جو دوسرا جائے گا اسے وہ وہ پرچی اپنی کی بجائے وہ پرچی ڈالے گا جو اسے دی جائے گی سو یہ الیکشن کمیشن کو انشور کرنا چاہیے کہ وہ جو بیلڈ پیپر اسے دیا جاتا ہے وہ مارک کرتا ہے وہی دیکھیں کہ وہ ڈال رہا ہے بکسے میں نہ کہ کوئی خالی ڈال رہا ہے پرچی یا وہ کسی کی ایکسچینج شدہ پرچی کو ڈال رہا ہے اس طرح سے اس چیز کا تدارک ہو جائے گا اور یہ جس طرح سے ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ آپ کو جو دیا جائے گا وہ ڈالیں گے تو میں کیا کروں پھر اس پر وہ ڈبل سٹیمپنگ کر کے وہ پھر بھی اس کو دینا نہیں چاہتے تو یہ میں سمجھتا ہوں جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے اور اس کو کمیشن نے کہا ہے کہ جی ہم باقی چیزیں جو سپریم کورٹ کی آبیٹر کے طور پر ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کو ریفرنس حکومت کی ذرا نا اہلی دیکھئے گا ان کی لیگل ٹیم کی جو ہے یہ تسلسل کے ساتھ یہ جو ان کی جو نا اہلیاں ہیں آپ اندازہ کہیں اس سے پہلے انہوں نے تین مرتبہ جو ہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے جو ہے غلط آرڈننسز کی آرڈننسز کی جو جس میں پرائم منسٹر ہوتا ہے اور صدر پاکستان کابینا پوری بھیجتی ہے وہ تینوں فالٹی تھے سپریم کورٹ نے تینوں کو کرا دم قرار دیا اب انہوں نے جو ہے ریفرنس بھیجی ایک جج صاحب کہتے ہیں کہ یہ ریفرنس بنتی ہی نہیں ہے ایک سو آرٹیکل ایک سو چیاسی میں یہ کیا ریفرنس ہے ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ بتائیے ہم یہ الیکشنز جو ہیں سینٹ کے یہ آرٹیکل دو سو چھبیس میں ہوں گے یہ سوال ہے اوہ بھائی یہ تمہاری کوئی لیگل ایڈوائزر ہے سپریم کورٹ کے یہ تم ریفرنس کے لیے مانگ رہے ہو بات کیف چلیں اس کو بھی دیکھ لیں پھر اس پر طرح یہ ہے کہ آرڈننسز کر دیا پھر یہ ہے کہ بل ایک ترمیمی بھی دیا آرٹیکل دو سو چھبیس کا اور اس میں فراڈ کیا کیا قوم کے ساتھ اور ملک کے ساتھ اور ہم ساری آپوزیشن کے ساتھ کہ اس میں نہ صرف یہ کیا کہ آرٹیکل دو سو چھبیس میں ترمیم کر کے اس کو جو ہے سیکرٹ بیلٹ کی بجائے کہا اوپن بیلٹ ہو بلکہ ساتھ ہی ساتھ ڈال دیا آرٹیکل سکسٹی تری ڈی میں کہ جی یہ دوری شہریت والا جو ہے وہ الیکشن بھی لڑ سکتا ہے اور الیکشن تو لڑ سکتا ہے لیکن اس وقت دوری شہریت چھوڑے گا جب وہ الیکٹ ہو کر حلف لے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ بھی اپنے ای ٹی ایمز کو یا اپنے جو ایڈوائزز ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ان کو الیجیبل بنانا مقصود تھا تھا کہ ان کو بھی بیک ڈور سے لائے جائے تو یہ فراڈ تسلسل سے کیے گئے آرڈیننس کل ادم ہو چکا اور اس کا بھی دیکھیں کوئی جواب دے ہی نہیں ہے کم از کم محذب معاشروں اور ملکوں میں اگر اس طرح کی ناکامی ہو حکومت کو تو حکومت مصافی ہو جاتی ہے اس کا تو کوئی جواب دے کہ پرائیم منسٹر عمران خان کی ایڈوائز پر پریزیڈنٹ اف پاکستان مل گیا کہ یہ دو ست چھبیس کے طاعت ہو گا اور دوسرا انہوں نے ایک جو ہے آرڈیننس ڈائر کیا جو آرڈیننس کل ادم ہو گیا سپریم کورٹ کا اتنا وقت کا زیا کیا پبلک کا زیا کیا ایک پوری حیجانی کیفیت اتاری کی سارا میڈیا آپ کو انوالف کیا اور دیکھیں کس لیے تو اس ناکامیوں کا بھی کم از کم حکومت کو جواب دے ہونا پڑے گا اس کا اور محترم عمران خان اور پریزرنٹ پاکستان بھی یہ ذرا اس پر گوھر کریں کیا انہیں اس چیز پر کچھ تھوڑی سی نظامت ہوئی ہے کہ جو حظیمت انہیں اٹھانی پڑی ہے سپریم کورٹ سے ان فیصلوں سے کیا اس پر ہوا ہے اور الیکشن کمیشن نے پھر یہی کہا کہ جی ٹھیک ہے جو باقی آپ نے باتیں کی ہیں وہ ہم دیکھیں گے الیکٹرونک ڈیوائسز کا اگلے الیکشن پر دیکھیں گے کیونکہ شفاف الیکشن کروانا یہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کی آئینی ذمہواری ہے اس پر کسی کی انہیں کوئی ایڈوائز کی یا کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے سو وہ انشور کریں گے اور آج کے توسط سے بھی ہم یہ تقاضہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اپنا یہ فرض نبھائے کیونکہ ضمیر کی آواز پر لوگ وہ سارے یوسف رضا گلائی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں ان کا مرنا جینا یہی ہے یہاں تو یہ بستہ اٹھا کر الیکشن کے بعد یہ حکومت جب جائے گی تو چلے جائیں گے تو ظاہر ہے یہ جو ہمارا ایمینیز ہے یا پارلیمنٹیرین ہے وہ اپنے ایک سیاسی سماجی رشتوں کی قدریں کرتا ہے اور شیخ حفیظ کے ساتھ نہ سماجی نہ سیاسی کوئی رشتے کسی بھی کو توقع ہے ایمینیز کو وہ کیوں کر اسے ووٹ دیں یوسف رضا گلانی ہو گئے یا ہمارا پی ڈی ایم کے جتنے ہیں دو تین پرائم منسٹرز ہیں ایک نے جو ہے ان کو پوز کیا ہے دوسری نے سیکنڈ کیا ہے اور مختلف جو ہے پارٹیوں سے جو ہیں سو اس لیے ان کے ساتھ تو ان کے بابستگی ان کی ظاہر تعلقات ان کا ملنا جلنا ان کا اٹھنا سب کچھ رہے گا آج بھی ہے کل بھی رہے گا اور اس لیے وہ محالہ یوسف رضا گلانی کو دیں گے اور انشاءاللہ کل جس طرح کہا گیا یہ بتائیے گا کہ آپ نے جس ویڈیو کا ذکر کیا آپ نے کہا وہ میرے دوست ہیں اگر دوست ہیں تو آپ کی ویڈیو کی سمنای ایک اور دوسرا آپ نے ان کو ایک اور پھر کی کی کہ اگر آپ کو لگا ہوا نشان ملے تو اس کو ایک اور نشان لگا کے ووٹ ضائع کر دیں کیا کانونی طور پہ اور اخلاقی طور پہ یہ جائز عمل ہے دیکھیں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں نے یہ کہا کہ میرے دوست ہیں اس لیے میں نے ان کا آپ کو نام بھی نہیں بتایا اور لگا ہوں اگر مجھے کوئی نشان لگا ہوا بیلٹ دے تو اس کے ساتھ اگر میں اس کو اپنا ووٹ ایکسسائز کری اگھاس کرنے سے روکا جائے تو اس نے سیاسی پارٹیا حسرہ چھتی کر لیا اور الیکشن کمیشن کا جمتہ میں آپ یہ سمجھتے کہ آپ نے ووٹر کو تیمپر کرنے کے لیے یا ضائع کرنے کے لیے ان کو تجویز دے کیا اچھا کیا ہے نہیں میں یہ آپ کا سوال ان کے سوال اس کے بعد اپنا بھی جو کوئی طریقہ ہے اگر وہ حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ نہیں دینا چاہتے جو کے اکسیریت پیٹی آئی کی اکسیریت جو میمبران ہے وہ حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ نہیں دینا چاہتے اگر ان کو بیلٹ پیپر حفیظ شیخ کے ساتھ مور والا دیں گے تو وہ اگر نہیں رہنا چاہتے تو اس کے بعد وہ کیا کریں میں تو ان کو یہ سمجھ رہا تھا دو بات ہیں ایک یہ کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس دفعہ نیوٹرل ہے آپ کی ویڈیو لیگ ہونے کے بعد ٹویٹر پہ ایک بیعت شیٹ گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عظم نے اپنے میمبران کو خرید ہے دیکھیں ہم نے یہ بات پہ بھی اٹھانے کا عیادہ کیا ہے میں تو ریزولوشن بھی پیش کروں گا پنجاب اسمبلی میں اور ہم فلور پہ بھی اور فلور کے باہر پریس کانفرنس میں بھی اور ہر جگہ یہ بات کر رہے ہیں ہر پہ یہ آواز کے فنڈ دے کے وہ ووڈ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم سبجتے ہیں کہ یہ اس کا الیکشن کمیشن کو نوٹس بھی لینا چاہیے ہم الیکشن کمیشن میں اپنی جو لیگل ٹیم ہے اس ساتھ دسکس کریں گے اور اس کے بعد ہی الیکشن کمیشن میں اس کے خلاف اپیل بھی کریں گے پیٹیشن بھی کریں گے اور سپریم سپریم کوٹ نے اس اسی کو جو قاضی فائز عیسی اور مقبول باکر صاحب نے اس کا نوٹس لے کر فل بنچ بنوایا پانچ سپریم کوٹ نے سبھی سے چیف سیکٹریز کے ان سے ریپورٹس مانگی ہیں ان سے کمیٹمنٹ لی ہے کہ کوئی فانڈ ریلیز نہیں کیا جائے گا وہ آپ کے سامنے ہے سپریم کوٹ کی لیور تک ہو ہے پیوز پارٹی خاموز ہی ہے میرے بھائی پیوز پارٹی ہر جگہ یہ بات کر رہی ہے کہ نہیں ایک تو پیچ یہ ہے کہ وزیراعظم کا تو حق بنتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے پارلیمنٹ میں اپنے میمران کو عزت دے اپنے میمران کو ملے ان کے وہ نام بھی نہیں جانتا تو ہمیں تو خوشی ہوئی ہے اور ہم یہ انکرش کریں گے عمران خان کو کہ وہ پورا کرے اور وہ پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھے اپنے میمران کو عزت دے اپنے میمران کے کام کرے تاکہ اس ملک کے جو عوام ہیں کے مسائل حل ہوں جہاں تک تعلق ہے میرے اوپر ایف آئی آر کرنے کا تو میرے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے بہت زیادہ کرنے کا شوق ہے اگر یہ شوق میرے اوپر پورا کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر بیٹھا ہوں میرے اوپر یہ شوق پورا کر لیں لیکن میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا میرے سے جس شخص نے دیکھا ہوگا وہ میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہم مور لگی ملے ہم کیا کریں گے یہ ہونے جا رہے ہیں یہ ہونے جا رہے ہیں وہ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے اپنے ممبران کے اوپر اور وہ ان کو نشان زدہ بیلٹ دیں گے تو ہم کیا کریں میں نے ان کو بتایا کہ اگر یہ آپ کا حق یہی سوال تھا اس کا یہی جواب ہے کہ اگر میرے حق چھینے تو میں اس کا اپنا حق بچانے کے لئے کوئی کچھ اپنا جو میرے ہاتھ میں چیز ہوگی وہ میں نہیں کر سکتا میں اگر میرے سے کوئی کہے اگر میں پی ٹی آئی کا میمبر ہوں اور مجھے میری ضمیر کا ووٹ دینے سے کوئی روکے اور مجھے کہے کہ تم ہر حالت میں حفیظ شے کو ووٹ دینا ہے اور یہ پرچی جاؤ ڈال کے آؤ میں جاؤں گا بیلٹ پہ اور مجھے پتہ ہے کہ جب میں بوت میں جاؤں گا اللہ اور میرے درمیان میں کوئی بندہ نہیں ہوگا کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو مجھے پرسرائز کر سکے گا اور میں اپنے ضمیر کا ووٹ دوں گا اور میں بے شک ضائع کرنا پڑے میں ضائع کروں گا اور میں بیلٹ کے اندر ضائع شدہ ووٹ ڈالوں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ میں ایک ایسے بندے کو ووٹ نہیں دوں گا جو ایک 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 ہٹ مین جو پاکستان کی معیشت کو برباد کرنے کے لیے اس ملک پہ مسلط کیا گیا ہے جو کہ ایم ایجنٹ ہے وہ ایک ایک ہٹ مین ہے اور وہ یہاں پر ہمارے ہمارے جو عوام ہیں اس کی جو جو ہماری معیشی تباہی ہے اس کا سیرہ حفیظ شیخ خسر ہے اور وہ اس کو ووٹ کس لیے دیا جائے میں تو اس کو اگر میں نے کو ووٹ دوں گا یہ خاتون کا آخری سوال ہے یہ حکومتی عراقین نے بتایا کہ اگر ہمارے سے ووٹ ہاتھ ملے تو ہم کی کریں تو اس کے لیے میں جواب دیا آپ نے جو اقلاقیات کا درس کیوں نہیں دیا کہ اگر ان کو اپنی پارٹی سے کسی بھی پارٹی سے تو وہ وہاں سے رزائن کریں پر آپ کے پارٹی میں نے ان کو یہی کہا انہوں نے کئی عراقین ایسے ہیں جنہوں نے کہا ہم حصیفہ دینا چاہتے ہم یہ جماعت چھوڑنا چاہتے ہیں میں نے ان کو اخلاقیات کا درس بھی دیا ساتھ یہ بھی کہا کہ بھائی آپ یہ ووٹ کاس کر کے یوسر رضا گلانی کو کامیاب کریں اس کے بعد انشاءاللہ صفحہ دے بہت کیے بہت 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 بہت